السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنایا ہے اس مکہ سے لے کر آج تک اس دھلتی پر صرف ایک ہستی ایسی آئی ہے جس کی زبان پہ خود اللہ بات کرتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں وَمَا يَمْتِكُ عَلِلْحَوَا یہ میرے محبوب کے ہونٹ تمہیں ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن یہ بات نہیں کر رہا ہوتا اس کی زبان پہ میں انہا بات کرتا ہے ایک سلام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لبی کی بات ان کو لکھا کرتے تھے آپ جو بہتے وہ لکھ لیتے ایک دن کہنے کے یا رسول اللہ تعالیٰ میں آپ کی باتوں کو لکھا کرتا ہوں کبھی آپ غصے میں ہوتی ہیں کبھی آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا ہر وقت لکھا کروں وہ اپنے پر قیاس کر گئے تھا جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں جب خوش ہوتے ہیں تو کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں تو کہنے کے یا رسول اللہ کیا میں ہر وقت لکھا کروں تو ہمارے نبی نے ایسے اپنی زبان مبارک کو نکالا اور ایسے پکڑا اور فرمایا دیکھو وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آپ نے فرمایا اس زبان سے حق کے سباب اجھنے یہ زبان جب بھی بولتی ہے تو حق ہی بولتی ہے اس لیے اگر آپ نے نام سنا ہوگا حاتم دائی اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی پہلے اس کی بیٹی مسلمان ہوئی پھر اس کا بیٹا اس کی بیٹی مسلمان ہوئی نا تو یہ واپس گئی تو جا کے اپنے بھائی سے کہتی ہے جا اسے نبی سے ملاقات تو کر ملدو سعید یہ پتہ چلے وہ کیا ہے اس کا نام تھا عدی بن حاتم وہ آیا بہن کے کہنے پر آیا تو ہمارے نبی بیٹھ ہوئے تھے آپ نے تکیہ ایسے لگا رکھا ہوا تھا اس کی ٹیگ لگائی ہوئی تھی جب یہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ بھی پیش کر دی اور تکیہ بھی پیش کر دی جب آپ نے تکیہ پیش کیا تو عدی کہتے ہیں میرے دل میں ایک ذہن میں ایک بات چل رہی تھی کہ یہ بادشاہ بننے کے چکر میں یہ سب کچھ کر رہا ہے نبوت کا چکر اس نے اس دیے چلایا ہے کہ میں بادشاہ بند ہوں لیکن جب ہماری نبی نے اس کو تکیہ پیش کیا جگہ پیش کی تو کہنے لگے وہ میں سمجھ گیا کہ بادشاہ کبھی کسی کے لیے جگہ نہیں چھوڑ دی جدن بزی دھمیں لے ہو فریرن نہیں چھوڑ دی کن سے نہیں چھوڑ دی یہ بادشاہت والا جو چکر میرے ذہن میں تھا وہ صاف ہو گیا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے یہ کوئی اور بات ہے پھر وہ سامنے بیٹھ گیا ہمارے نبی نے بات شروع کی کلمہ پیڑھنے مسلمان ہو جا دعویٰ دے رہے تھے تو وہ چک کر کے سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا آپ ایسے دعویٰ دے رہے تھے تو پھر ہمارے نبی نے فرمایا عدی میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا ہے اللہ کہا یا رسول اللہ بتائیں آپ نے فرمایا تو یہ سوچ رہا ہے چند غریب آدھ بھی اس کی ماننے والے ہیں علاقے والے اس کے دشمن ہیں وہ نے اس کو کھر سے نکال دیا میں اس کا کرمہ پڑھوں گا تو میری پہلی سلطانی بھی ختم ہو جائے گی تو وہ یہی کوئی تو سوچ رہا تھا ہمارے نبی نے فرمایا عدی ایک وقت آئے گا اللہ میرے کلمے کو عجیر کرے گا کیسر کسرہ بادشاہ کے خزانے میرے غلاموں کے قدموں میں آئیں گے کیسر کسرہ بادشاہ کے غلاموں خزانے میرے غلاموں کے قدموں میں آئیں گے اور کیسر کسرہ بادشاہ کی بیٹیاں میرے غلاموں کے بستر بچھائیں گے تو کسرہ کب ہے وہ سارا جو بادشاہت کا نظام تھا اس نے دیکھا ہوا تھا عدی نے تو وہ بات ہمارے نبی کی کارڈ بھی درمیان میں کارڈ کے کھنے لگا کس کسرہ کی بات کر رہے ہو تو ہمارے نبی نے فرمایا یہی احران ہے والا کسرہ اور تو تو حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیسے پتہ ہوگا جو میرے غلام جا کے اس کو فتح کریں گے میرے اور غلاموں میں ایک تو ہوگا اللہ دیکھتے ہو تو آپ نے فرمایا تمہیں ہیرہ دیکھا ہے ہیرہ اس نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں سنا ہے ارام کے بارڈر میں ایک شہر تھا تو آپ نے فرمایا وہاں سے ایک لڑکی چلے گی وہاں سے اور وہ آئے گی یہاں بیت اللہ تواف کرے گی واپس جائے گی پورے رستے میں نہ اس کی عزت کے لڑنے کا خطرہ ہوگا نہ اس کے مال کے لڑنے کا خطرہ ہوگا یہاں آمان ہو جائے گا یہاں آمان ہو جائے گا تو حضرت عدی کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میرے قبیلے کے ڈاگوں سے بچ کے کہاں جائے گی میرے قبیلے کے ڈاگوں سے بچ کے کہاں جائے گی تو اس کے قبیلے کا جو سب سے بڑا ڈابو تھا اس کا نام تھا اس کا نام تھا رافع بن عمیرہ اتائی رافع بن عمیرہ یہ رافع پھر کون بڑا سب سے بڑا ڈابو جو تھا اس کے علاقے تھا یہ کون بڑا آپ نے وہ سنا ہوگا ایک جنگ لڑی گئی ہے یرموک کی جنگ جنگ یرموک اس میں کاغروں کی تعداد کوئی تین دار تھی اور مسلمانوں کی تعداد سی چھتیس آزار اس میں ایک ہزار صحابہ تھے پینتیس آزار تابعین تھے خارج بن برید رضیل تلام اس جنگ میں شریف تھے مسلمانوں کے ساتھ دو مہینے مسلسل یہ جنگ لڑی گئی ہے نو دن مسلسل تلوار تکرائی ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا آخر یہ تیہ ہوا کہ وہی عرب عرب کے ساتھ لڑیں لوہ لوے کو کٹیں تو کوئی فیصلہ ہوا عرب عرب کے ساتھ لڑیں دو قبیرے بدنصیب لکھ رہے عیسائیوں کے جنہیں کنمانی پڑا ایک بن تغلب ایک بن غصام یہ دو قبیرے بدنصیب لکھ رہے یہ سارے ان کے ساتھ ہیں رومیوں کے ساتھ تو ان کو علا کیا گیا تو ان کی تعداد تھی ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار تو ان نے کہا لی کل تم جا کے مسلمانوں سے مقابلہ کرو عرب عرب سے لڑے تا کے پیصلہ ہو تو جب یہ مسلمانوں کو پتش جدا کہ وہ ساٹھ ہزار علا ہو گئے ہیں کل ہم سے مقابلہ کرنے آ رہے ہیں تو خالد میں اس وقت امیر خالد میں انہیں ادنی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے امیر یہاں اس جنگ میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ الگ بات ہے حضرت خالد میں ملیر کو ہٹا دیا اور ابو عبیدہ کو پڑا دیا تو حضرت ابو عبیدہ وہ امیر سے تو تو حضرت خالد میں ملیر رضی اللہ عنہ نے فرمیا ابو عبیدہ مجھے تیس آدمی دے دو میں ان ساٹھ ہزار سے جا کے مقابلہ کروں صرف تیس صرف تیس ابو سفیان کہنے لگا سچ کہہ رہے ہو یا مزاق کر رہے ہو یہ جنگ ہے مزاق چھوڑی ہے جب تو کافر تھا تو بڑا دلیر تھا مسلمان بن کے بزدر بن گئے ہے میں مزاق نہیں کر رہا ہوں واقعی کہا نہیں یہ ناانسافی ہے اگر تُو نے اپنے جو حج دکھانے ہیں تو پھر ساٹھ ہزار کے مقابلے میں ساٹھ کو لے کر گا ساٹھ یہ انساف ہے ساٹھ ادھر ساٹھ ہزار گھڑے ہیں ادھر سے ساٹھ کہا تو چلو ٹھیک ہے کہا تو کچھ جنے گا کہا تو کچھ جنے گا پھر ایک لفظ فرمایا حضرت خالد بن ملید نے حضرت بول سے سننا کیا فرمایا فرمانے لگے اس لشکر میں ایسے لوگ موجود ہیں اس لشکر میں ایسے لوگ موجود ہیں وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی وابس نہیں یہ بات ہے یہ بات ہے اگر ہماری فوج آن اسی طرح بن جائے پوری دنیا ملکہ ہمارا کچھ نہیں بگا سکتا کہ اس لشکر میں ایسے لوگ موجود ہیں وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ ان کو خالی وابس نہیں لگتا کہ خود چنہوں کا کہ خود چنہوں کا اب حضرت خالد بن ملید نے آواز دینا شروع کی عبد الرحمن بن ابو بکر ادھر آ جائے عبداللہ بن عمر ادھر آ جائے زبیر بن عوام ادھر آ جائے فضل بن عباس ادھر آ جائے یہ نام لیتے گئے اور اس طرح کرتے گئے جو میں بتانا چاہتا تھا ہو یہ کہ جو ساڑھ آدمی حضرت خالد بن ملید نے جنے ان میں ایک اسی عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاگو رافع من عمرہ ادھر آئی تھا جس کا نام حضرت خالد بن ملید نے دیا کہ رافع من عمرہ وہ بھی ادھر آ جائے وہ بھی ادھر آ جائے اب آگے ساڑ آدمی یوں کھڑ کر دیئے اس میں چوالیس انصار مدینہ تھے انصار مدینہ چوالیس اور سولہ مہاجرین میں سے تھے چوالیس انصار سولہ مہاجرین اور حضرت خالد بن ملید کدھر سے تھے مہاجرین میں سے تھے تو ایک انصاری کہنے لگا خالد اب ان کو بچا رہا ہے ہمارے بروا رہا ہے اب ان کو بچا رہا ہے ہمارے بروا رہا ہے تو حضرت خالد بن ملید کو پتا چلا تو فرمان لگے نہیں 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 میں نے ہمیشہ دیکھا ہمیشہ دیکھا جب بشکل وقت آتا تھا اللہ کے نبی انسان مدینہ کو آگے کرتے تھے میں نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیا ہے کہا تم سچ کہہ رہے تم سچ کہہ رہے پھر فرمایا تم تیاری کرو کہا تم نے جا کے ساٹھ ہزار سے مقابلہ کرنا ہے چیا تیاری کرو کوئی ہاتھ اپم تیار کرو کوئی بدو کے تیار کرو کوئی تیر دروائے نہیں ان ساٹھ آدمیوں میں سے ایک بھی رات کو نہیں سویا ساری رات روئے ہیں اور حضرت خالف مرید رسیل ترہ سجد میں رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ تیری بدل کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے تیری بدل شامل نہ ہوئی میں کچھ نہیں کر سکتا سارا رشکل روئے ہیں اور جب صبح ہوئی تو یہ ساٹھ آدمی تیار ہو کے جا رہے ہیں کہ اب یہ ساٹھ جا رہے تھے تو سامنے آ رہے تھے ساٹھ ہزار تو کافروں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا جبلہ بن اے عرب سردار تھا جبلہ بن اے تو اس نے دیکھا ساٹھ آدمی آ رہے ہیں کہنے لگا لگتا ہے در رہے ہیں سنا کرنے کے لئے آ رہے ہیں آج ایسی شرطیں لگاؤں گا ان کی نصریں بھی پوری نہیں کر سکے گی آج ایسی شرطیں لگاؤں گا ان کی نصریں بھی پوری نہیں کر سکے گی تو وہ آگے جب آئے تو کہنے لگا کیسے آئے ہیں تو خالد بن مرید نے فرمایا لڑنے آئے ہیں لڑنے آئے ہیں تو وہ کہلے گا جا جا اپنی جبانے کے اوپر رہن کر جنگ کرنی ہے تو لشکر لے کر آہا لشکر آگے وہ بھی عرب تھا کہلے گا جنگ کرنی ہے تو لشکر لے کر آہا مجھے عرب کے عورتیں تانہ دیں گی کہ ساٹھ آدمیوں پر حملہ کر دیا تو خالد بن مرید نے فرمایا یہ تو تو میدان میں آئے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ تیرا پاس تاکن سے بڑھائے تیری اور ہماری مثال تمہاری اور ہماری مثال تو ایسے ہیں جیسے شکاری جب جال دال دیتا ہے کھیڑیاں پس جاتی ہیں پھر اس کی مرضی زبا کرے پھر اس کی مرضی قید کرے پھر اس کی مرضی چھوڑ دے وہ آتو سا ہی میدان میں تجھے مدہ چلے گا تیرا پاس تاکن سے بڑھائے تو وہ کہنے والا شاہ اس کو خسر چڑھ گیا کہنے میں جنگ کرو ان کو کھوڑوں کے ٹاپوں کے نیشے روند کے رکھ دو ساٹھ آدمی ٹوٹن ہیں جنگ کرو اب ان ساٹھ آدمیوں نے ایسے گولدارہ بڑھائے گولدارہ بڑھائے ایک دوسرے کی طرف کم آنے سامنے یوں مو تلوارے ہاتھ میں ساٹھ ہزار کے نشکر میں ایک دم آکے حملہ کیا سف بھی نہیں توڑ سکے ساٹھ آدمی نے ایسے مقابلہ کیا اور پھر دوبارہ پیچھے ہم نے دوبارہ آکے مقابلہ کیا پھر بھی سف نہیں توڑ سکے تیسے دفعہ آئے تو اب سف ٹوٹ گئی تو حضرت خالد بن ولید نے اعلان کیا فرمایا چھے چھے آدمیوں کی ٹوڑیاں بنا ساٹھ آدمی تھے تو دس ٹوڑیاں بن گئی دس ٹوڑیاں بن گئے کہ چھے چھے آدمی کی ٹوڑیاں بنا اس میں ایک میں تھے زبیر بن عوام فضل بن عباس خالد بن ولید رضی اللہ تران یہ تین آگے تھے پیچھے ان کے ساتھ تین اور تھے تو حضرت زبیر بن عوام صحابہ میں چند صحابہ ایسے ہیں کوئی دیڑ سو دو سو ہوں گے جو ایک ہزار کے مقابلے میں ایک لڑتا تھا سامنے ایک ہزار کڑا ہوتا تھا ادھر سے ایک ہوتا تھا ادھر سے ایک ادھر ایک ہزار ان میں سے ایک زبیر بن عوام فضل بن عباس یہ دون یہ دونوں آگے ہیں اور یہ حضرت خالد میں وہی پیچھے ہیں حضرت خالد ملید آگے جانا چاہتے تھے کیونکہ ہر ایک کافر کی یہ تمنبہ ہوتی تھی کہ میں خالد کو شہید کروں لیکن یہ شہید ہوگی اب اس پر سارا میدان ہمارے حالوں میں لیکن یہ چاہتے تھے کہ خالد آگے نہ جائے یہ پیچھے رہے گا صرف یہ پیچھے رہے جائے یہ ہمارے لئے کافی ہے یہ بہت بڑی ایک پیچھے تھال بن جائے گا ہمارے لئے تو اب یہ دونوں آگے آتے تھے کون فضل بن عباس زبیر بن عبان تو کہتے حضرت فضل بن عباس کہتے آنا فضل بن عباس میں ہوں فضل بن عباس اور یہ ہے آزا زبیر بن عبان یہ ہے زبیر بن عبان آو آو کتوں کی جماعت یا معچر القلاب آو دو دو حاج کریں پتہ چلے کہ مرد بول ہے طاقت کس کے پاس ہے آو ذرا تو یہ دونوں بیس دفعہ کافروں نے حملہ کیا ان دونوں نے اپنے اوپر برداشت کیا خالق مولید تک نہیں موجھنے دیا سارا دن جنگ ہوتی نہیں اثر کے وقت پانچ ہزار رومی قدر ہو چکے تھے باقی راہ فراد اختیار کر چکے تھے یہ عرب کا بندور جب بنا میں رسول وعنہ تو اللہ باہر نے یہ شاندہ یہ مقام مرد باتا فرمایا ہے آبائے عمرہ قضاء ادا کرنے کے لئے عمرہ قضاء آپ کا ادا کرنے آئے تو آپ نے فرمایا خالق بن ولید کیدھر آئی انہوں نے اگر یہ کلمہ نہیں پڑھا گا یعنی کہ ایک بڑے بھائی تھے ان کا رام تھا ولید بن ولید بڑے صحابہ میں سے ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا خالق جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا اور غور سے سننا در آن دنیا میں بڑے بڑے فاتح آئے ہیں فتح بھی پائی ہے شکست بھی پائی ہے صرف ایک ہزتی آئی ہے ایک ہزتی جیسے نے سو سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور کسی جنگ میں شکست نہیں پائی ہمیشہ فتح ہی پائی ہے خالق بن ولید رضی اللہ تعالی کسی جنگ نہیں پائی حتیٰ کے عود کے اپر ہمارے نبی کو شکست ہو گئی خالق بن ولید کو وہاں میں شکست نہیں ہوئی کہ آگے اللہ کی تلوار بننے والے تھے اللہ کی تلوار بننے والے تھے تو وہاں خالق کو شکست نہیں ہوئی تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تک خالق جیسے سمجھ دارا میں مسلمان نہیں ہو رہا تو انہوں نے پھر خط بکا حضرت خالق بن ولید کو یہ کہایی نہیں کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے کہہ رہے تھے تو یہ آیا سوچنے لگے کہ مجھے کرنا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے تو تین آدمیوں نے تیارے کی مکہ سے کون کون عمر براس اور عثمان بن طلح خالق بن ولید یہ تین آدمی وہاں سے چلے مکہ سے مدینے کی طرح آئے کلمہ پڑھنے کیلئے جب یہ آئے اور مدینے میں داخل ہوئے نا تو ان کو دیکھا حضرت عبو ابیدرہ سے لطلہ ہوئے ان کو دیکھا نا تین کو آتے ہوئے تو دوڑ لگے گئے اللہ کے نبی کی طرح کہ جا کے خوش قبر ہی دوں تو آگے بلے حضرت عبو پکر صندیق رسی اللہ کہا خیر ایک بھا پیار کہا آگ وہ خانے میں مریدہ آ رہا ہے اور اس مان پہ تلح آ رہا ہے عمر بن آس آ رہا ہے وہ تین آ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لئے تو اللہ کے نبی کو جا رہا ہوں بتانے کے لئے تو حضرت عبو پکر رسی اللہ کہنے کے یار یہ خوش قبر ہی مجھے سنا دیں تو انہوں نے کہا تو ہر بات میں آگے ہی ہوتا ہے پہلی کرتا ہے ہر بات میں ٹھیک ہے جانت کی آگے سنا دیں تو حضرت عبو پکر کے فوجنے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا اب مکہ نے اپنے جگر چیر کے ہمیں دے دی ہے مکہ کے جگر آپ ہمارے پاس آگئے تو یہ تین ہوئے اللہ کے نبی بیدے گلے لگایا انہوں نے شرط لگا کہا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں ایک ہماری شرط ہے آپ نے فرمایا کیا کہ اللہ پاک ہمارے پیچھے ماں فرما دیا آپ نے فرمایا تو میں نہیں پتا جب کوئی بندہ کرمہ پڑتا ہے اللہ پاک اس کے پیچھے سارے ماں فرما دیا اللہ اب دمتیار اب وہ نے کرمہ پڑا اس کے فورم بات جنگ بھوتا لڑی گئی ہے جنگ بھوتا اس میں مسلمانوں کی تعداد تین ہزار قابلوں کی تعداد ایک نام تھی تو یہ اس میں آپ نے تین آدمیوں کو امیر بڑھایا تھا آپ نے سنا ہوا با زید بن حرسہ حضرت چافر یہ تین آدمی آپ نے فرمایا چافر جنگ پکڑے شہید ہو جائے تو عبداللہ پکڑے عبداللہ شہید ہو جائے تو زید پکڑے یہ تین ہوں شہید ہو جائے تو پھر جس کو پکڑا دینا جس کو جی چاہے پکڑا دینا تو ایک یہو کی اس بات کو سن رہا تھا کہہ لگا یہ تین ہوں تو ضرور شہید ہوگے کہ نبی کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہاں کو رسا چید ہوگا تو یہ خال کے ہوئی چلے گے پوسی رس کرنے وہاں میں جانے شروع ہوئی عبداللہ نے جھنڈا پکڑا ہماری نبی کتنا دور بیٹھے ہوئے تھے سات سو میر دور مسجد گروی میں آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا پکڑا بیدان میں شہید ہوئے آپ نے مسجد میں فرمایا کہ عبداللہ نے جھنڈا پکڑا شہید ہوا وہ گیا جنت میں پھر زید نے جھنڈا پکڑا ہمارے نبی نے فرمایا زید نے جھنڈا پکڑا شہید ہوا وہ گیا جنت میں پھر حضرت جعفر نے جھنڈا پکڑا جعفر کون تھا ہمارے نبی کے چچا کا بیٹا تھا جعفر حضرت ابھی کے بھائی ہیں بڑے حضرت جعفر بن عبداللہ رسل تلاللہ انہیں جھنڈا پکڑا نا تو انہیں آگے تلوار ماری بازو کٹ دیا انہیں دوسرے ہاتھ سے پکڑ دیا جھنڈے کو انہیں وہ کٹ دیا تو انہیں پھر دونوں بازو ملا کے ایسے پیٹ کے ساتھ جنڈے ہو زندگی میں گھنے نہیں دیا تو انہیں تلوار ماری اور دو ٹکڑے کٹ دی تو اللہ کے نبی بسیر میں بیٹھ کے آپ نے فرمایا جعفر شہید ہو گئے ہیں اس کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں اور کٹے ہوئے بازووں کے بدلے میں اللہ پاک نے اس کو دو پر عطا فرمایا ہے وہ جنت میں اڑتا بھی اللہ آئے رسولانہ دیکھو تھوڑی دیر آپ کاموش ہو گئے کیونکہ ادھر سے جھنڈہ گر گیا تھا تو ایک بدلی صحابی سے انہیں کوئی جھنڈہ اٹھائے کہہ نے کہاں بھئی جھنڈہ کس کو دے رہا ہے جھنڈہ کس کو دے رہا ہے سامنے نے کہا تو پکڑ تو بدلوالا ہے اس نے کہا نہیں نہیں میں نے کسی اور کو پکڑا کسی نے بچوے کے اندر سے آواز لگائی کہ خالد بن مرید کو پکڑا تو انہیں کہاں خالد کو پکڑا تو خالد بن مرید نے فرمایا بھئی میں تو نیا آدمی ہوں میری تو پہلی جنگ ہے کسی اور کو پکڑا ہو کہا نہیں نہیں کو پکڑ تو حضرت خالد بن مرید نے پھر اسے ہاتھ میں جھنڈہ لیا اور یوں تلوال کو نیام سے نکالا ایسے جو تلوال کو یوں نکالا اور یوں نہر آیا تو ہماری ربی نے بسجد نفری میں بیٹھ کے فرمایا اب اللہ کی تلوال نیام سے باہر نکالائی آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلوال نیام سے باہر نکالائی ہے اور اس دن خالد بن مرید کے ہاتھ سے نو تلوالیں ٹوکی ہیں نو تلوالیں اور شام سے پہلے پہلے جب وہ فتح بھی بدل دیا یہ عرب کا بدل جب بلا میں رسول بنا تو اللہ باہر نے یہ شام نکالائی ہاں میرے نبی کے آنے سے کو کا گوشت کھانے والے گھوڑے کو خنجر مار کے خون پی جانے والے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والے کہاں تک پہنچے کچھ کفر میں فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاب رکھی انسان سے انسان ٹکرائے پامان کیا پرباد کیا کمزور کو تاکد والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف و حمم بدلے سبحان اللہ میرا نبی آیا پھر ظلمت نور میں بدل گئی جب میرا نبی آیا پھر نقم ملا ابو بکر صدیق بن گیا جو ابو بکر تھا وہ صدیق بن گیا کیا بنا میرے نبی نے فروایا میری ساری امت کا امام ترازوں کے ایک پھرنے میں رکھ دو اور میری ساری امت عمر سے لے کر آخری تھا ساری امت کا امام ترازوں کے ایک پھرنے میں رکھ دو اور اکیلے ابو بکر کا امام ترازوں کے ایک پھرنے میں تو ابو پکر وانا فردنا جو بجائے شوز یہ حرام کا بدو جب غلام رسول بنا اللہ نے یہ شان عطا کر وہی دبایا پاک سوئے ہوئے تھے سین میں آپ نے امعیاش رضی اللہ آپ کے ساتھی کہلیں گے یا رسول اللہ دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں ہمارے کے لئے صفائیہ ہاں کون ہے کہ آپ نے فرمایا امع تو امع جان ذرا پریشان سی ہو گئے میرا باب ہونا چاہیے جب پریشان ہوں تو کہیں گے تو ہمارے ربی نے فرما آئے شاہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ سب سے زیادہ کس کی نیکیاں اللہ تیرے باب کی گوھر پر سنائے درہ تیرے باب کی گارواری ایک رات عمر کی ساری زندگی کی دیکھیں اسے زیادہ بزنی اللہ 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 یہ شاہ آپ آئی سے کہتے ہیں سامنے ابو بکر آپ نے فرمایا اخلاق کے تین سو ساٹھ حصے ہیں شعبے جس میں ایک حصہ ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا تو ابو بکر اسے لئے سامنے بیٹھے تھے کہا یا رسول اللہ میرے اندر کوئی ایک ہے میرے اندر کوئی ایک ہے آپ نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر سارے ہی ہیں سبحان اللہ یہ شاہ آتا فرمایا اللہ یہ عزاز یہ مقام مردبہ دیا اور سارے صحابہ مرید عمر مراد عمر مراد جس کو اندر کا رسول مانگے وہ کنی بڑی حسنی ہوگی پھر آپ نے فرمایا احمد تیرا کیا حال ہوگا جب تُو قبر میں جائے گا ممکر نقیر تیرے پاس آئیں گے اور آپ کو پوش ہے کہ مدر آپ کو تیرے رب کون ہے تو تُو کیا کہے گا تو عمر عزیز اللہ میں کہہ یا رسول اللہ میں ہوش ہوگا آپ نے فرمایا ہاں وہ ہوش ہوگا کہ یا رسول اللہ کبر میں جانا پھر میں جبریل اترا اور آگے کہ یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں جب عمر قبر کے اندر جائے گا مدر کا رکیر اس سے آکے پوشیں گے مان رب کون ہے تو یہ کہیں گے ربی اللہ میرا نام تو اللہ ہے تم بتاؤ تمہارا نام کو اور اس نے احلان ہو جائے کہ پتری ہمیں امارے پاس بیدا گیا یا امارے پاس بیدا گیا ہے یہ اللہ کا بدل یہاں تا پہنچا جسے خون چرانہ نہیں آتے تھے جسے خون چرانہ نہیں آتا تھا کہاں پہنچا آپ نے فرما عمر میں جنت میں گیا میں نے کبصورت گھر دیکھا بڑا آدھو شان تھا میں نے پوچھا کس کا ہے مجھے کہاں یا ایک قریشی کا ہے تو میں سبجھے میں نبی ہوں قریشی ہوں میرا ہی ہوگا کسی امت ہی کا نہیں ہو سکتا تو میں جب اندر داخل ہونے نے گا تو مجھے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ کا نہیں آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے آپ کے فرمایا اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا میرے بات کوئی شبیح ہوتا تو عمر ہوتا یا عمر حق پڑا دار ارکا میں آمنی در سے فکڑ جھڑکہ دیا کہا عمر حق نہیں آیا کہ تو کہہ دینا الہ اللہ کہا لہا یا رسول اللہ وقت آگیا وقت آگیا تو عمر نے کرما کڑا نعرہ تقویر صحافہ نے بلند کیا آسمان سے جھڑی اترا کہ یا رسول اللہ آپ عمر کے اسلام لانے پہ خوش ہو رہے ہیں آپ نے کرمایا تو جھڑی کہ یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے پہ خوش منا رہے ہیں آسمان جنت میں رفیق ہوگا اور میرا رفیق تو عثمان ہے تو عثمان ہے پھر حضرت علی سامنے بیٹھ دیتے آپ نے حضرت علی کیا اور فرمایا یا آدی اتال این یکون منزل مقابل منزل فی جن آی آدی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرہ گھر میرے گھر کے سامنے اللہ رضی جنت اتنا حسین جگہ ہے یہ نام دیکھ رہو یہ نام اس کے برابر اگر جنت کے اندر سے کوئی جی نکال کے دنیا میں پھینک دو ساری دنیا روشن ہو جائے گی سورت آدھی دنیا کو روشن کرتا آدھی اس کے سامنے نہیں آتی اس وقت دنیا میں کئی دن ہو گا وہاں سورت کی روشن یہاں نہیں ہے یہاں دن ہو گا وہاں کئی رات ہو نہیں آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے آدھی اس کے سامنے نہیں آدھی اگر اتنا کوئی چیز جنت سے دیکھان کے دنیا میں ڈال سارا جہان روشن ہو جائے سارا جہان اور یہ کتنا بڑا جہان ہے ستان فیصد اندھیر آئے ان کو نظری نہیں آتا سائنس دن کو تین فیصد نظر آئے جو تین فیصد نظر آئے یہ تین فیصد نظر آنے ستار اگر ان کو گنا جائے ایک تو تین چار پانچ سات آٹ ایسے گنا جائے تو تین سو کھرم سال کی ضرور آتا ہے یہ تین فیصد ہے اور ستان میں ان کو نظر نہیں آتا ہے یہ ساری کنا روشن ہو جائے گی اگر ناغ کے برابر کوئی چیز جنت سے نکان کے دنیا میں ڈال دیں ٹھیک ہو گیا پھر جنت میں ایک نور کی چمک اٹھے گی سارے جنت یوں دیکھے ہم سنتے جنت میں سورت نہیں ہو گا یہ سورت کہاں سے آگا ہے یہ چمک کہاں سے آگے یہ سورت نہیں علی اور فاطمہ دون آفس میں مسکر آئے ہیں ان کے دانوں سے نور نکلا ہے جیسے ساری جنت کروشن کر دی یہ شان میری یہ عزاز ملا حضرت حسن پیدا ہوئے آپ آئے گھٹی ہمارے نبی نے خود لگائی تیرا ہاتھ میں لیا پیار کیا پیار کیا قادیہ علق 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 حضرت علی دلیر دے اس عمد مطابق نام رکھا نہیں اس کا نام حسن ہے پھر حضرت حسین پیدا ہوئے ان کو آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہے پھر اس وقت آپ نے فرمایا جب سے دنیا بنی ہے آج تک کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا حسین نہیں رکھا گیا یہ اللہ نے میری بیٹی کے نام میری بیٹی کے بیٹوں کے نام شکا کے رکھے رکھے ہوئے ہے پھر حسن بخاری شریف کی حدیث ہے میری راہ نے مجھ سے کہہ دیا ہے جو بدل والے ہیں نا تین سو تیرہ یہ دنگی میں صرف تین سو تیرہ ہیں جن کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا میری راہ نے مجھ سے کہہ دیا ہے ان سے کو آج کے بعد جو مرضی کرے میں نے ان کو ماف کر گیا ہے میں نے ان کے بخشش کر دی ہے یہ تین سو تیرہ آئے ہیں صرف تین سو تیرہ پھر سارے صحابہ کے بارے اللہ کہتا ہے تیرے سب صحابہ کے جنت کا قصدہ ہو ہے سب کے لیے جنت کا قصدہ سارے جنت ہی بن گئے تو میرے مہترم چار دن کی زندگی ہے تھوڑا سب اللہ نے دی ہے پھر اللہ جنت کے اندر ہمیشہ نفذے کروائے گا اللہ کی قسم دون ہم پر ہو کی بھی قیمت رکھ جائے یہ جو نقل مار کے پاس ہوتے 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 ہیں نہیں اور تم نقل اتار محمد مصطفیٰ کی اللہ تمہیں پاس فرما دے ہمیں کہتے ہیں مول بھی دو نمبر ہوتے نہیں میں دو نمبر سہی میں فرانی سہی نقل مار یہ نقل دیکھ چند دن یہ جنت کا پیس نقل کر سکتا ہے نقل مار اللہ کے نبی کی پھر دیکھنا اللہ جنت کے امیشہ کے مزے کربان دے گا رہنے کے مزے جنت میں پینے کے مزے جنت میں پینے کے مزے جنت میں شہد کی جنت کا پانی ایسا ہے ایک قطرہ ایسے انگری پہ لگاؤ آسمان پہ بیٹھ کے نیشے کر دو سارا جہان خوشبودار ہو جائے گا جب پانی ایسا ہے جب پانی ایسا ہے تو جنت کی خوشبودار کیسی ہوگی یہاں دنیا میں لوگ شراب پیتے ہیں آٹھ دن مو سے بدبو نہیں جاتی آٹھ دن مو سے بدبو نہیں جاتی اور جنت میں اللہ ایسی شراب پلائے گا ایک ادرا انگری پہ لگا کے آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دو سارا جہان خوشبودار ہو جائے گا اور پینے کے درجے ہیں کہیں جنتی خود بھر بھر کے پینے گے کہیں نوکر بھر کے پیلائیں گے کہیں جنت کی حوریں بھر کے پیلائیں گے اور کہیں کیا ہوں گا وَسَقَوْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا زَهُورًا وہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈال دال کے پیلانا ہو جہاں پیلانے والا اللہ ہو اور محمد وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہونا ہو اللہ خود سامنے بھی آئے چیرے سے نقاب بھی ہٹائے اپنا دیدار بھی کرائے اور اپنے ہاتھوں سے جن بھی پیلائے تو پینے والا کیا خوش نصیب ہوگا سلام اللہ پینے والا کیا خوش نصیب ہوگا تو بھائیوں چار دن کی زندگی ہے او کب تک مرضی کی زندگی گزارے گے کب تک آنکھوں کے جس کے کے لیے اللہ کے حکم توڑوں گے کب تک کانوں کے جس کے کے لیے اللہ کے حکم توڑوں گے اور غلامِ رسول کو چوری آرے نا چوری آرے نا کیا کہتے ہیں غلامِ رسول میں موت بھی قبول ہے موت قبول ہے داڑی قبول نہیں غلامیِ رسول میں موت قبول ہے نماز قبول نہیں غلامیِ رسول میں بہت قبول ہے بیٹیوں کو حق دینا قبول نہیں غلامیِ رسول میں بہت قبول ہے پینوں کو حق دینا قبول نہیں میں پچھلے ہم نے کوٹت ہوئے پہنا پیان کرنے گیا اور زفر گھر سے آگے مجھوں نے بتایا ایک آدمی بدبخت پانچ بینوں کی شادیاں نہیں کی تین بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی اس لیے کہ پھر زمین آگے لگی جائے گی جب بیٹیوں کے ہاں کی بان جاتی ہے پھر ہم ابن ازیاد بنتے ہیں پھر شمر بنتے ہیں روتے ہم حسین کے لیے ویسے ہم کہتے ہیں ساڑھا نبی زندہ با دیکھو کہ ہمارے نبی کی جوٹی کی تصویریں بڑی ہوئی ہیں دیکھیں آپ یہ لگاتے ہیں جنگیوں میں سے جاتے ہوئے نالین مبارک اس کو چون کے آنکھوں پہ لگاتی کہیں پڑیوں یوں لیچے تو چون کے آنکھوں گے لگاتے ہیں جس چیز کو ہمارے نبی نے پوک کے نیچے رکھا ہم نے چون کے آنکھوں پہ لگایا دیواروں پہ لگایا اور جس چیز کو ہمارے نبی نے چیرے کسا جایا ہم نے گندیا جم تھیوں میٹا اسی دموزی غانی کو brit apa کارٹ قٹ کے سور پھر دانی بڑی ہو جائے نا میں نے انسانی نہیں لگ دا پیا میں نے انسانی نہیں تازہ اس طرح پھر وہاں کے والا دے انہوں میں کوئی انسان یا نہیں شکریں چاہیں جو اس طرح کے انفاظ کہیں پھر بھی وہ قناہ میں رسول ہے پھر بھی وہ آشی کے رسول ہے میرے نبی نے فرمایا تھا میرا احمد ہی ہوگا دو کام کبھی نہیں کرے گا دو کام دو کام کبھی نہ کرے گا کون سے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میرا احمد ہی ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا میں ایک حدیث پڑی یہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رامت کے فرشتے ایک میل دور باگ جاتے ہیں جب میں نے یہ حدیث پڑی نا میں نے کہا وہ پہلے زمانے والے نیک نوم تھے کارجا کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہوں گے فرشتے جاتے ہوں گے واپس آ جاتے ہوں گے ہمارے تو قریب ہی نہیں آتے ہوں گے ایک جھوٹ بولتے ہیں وہ فرشتے بچارے جاتے ہوں گے وہ باب سے کہ بعد میں سوچتے ہوں گے ادھر سے اور جھوٹ میرا امت ہی ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا دھوکہ نہیں دے گا دھوکہ نہیں دے گا دھوکہ نہیں دے گا آخری حدیث سونا میرے نمیرے فرمہ تین آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا نظر رحمت نہیں کرے گا انہیں پاک نہیں کرے گا انہیں ترد ناک عذاب دے گا ابو زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہوگئے قیار صلی اللہ برباد ہوگئے حلاق ہوگئے کون ہیں وہ آپ نے فرمایا احسان کر کے جدلانے والا احسان کر کے جدلانے والا میں ترینل ایک گیتا میں ترینل ایک گیتا میں ترینل ایک گیتا میں ترینل ایک گیتا ان کو نہ کریں ہاتھے ہو چلتا چار آنے تھا احسان تے سور پہ تھا جدلانے والا احسان کر کے جدلانے والا دوسرا کون ہے جوٹ بول کے سوڈا بیچنے والا جوٹ بول کے سوڈا بیچنے والا آجے اللہ دی قسم میں پکا رہا ہوں گے پہلے دھو تھے گیا بے ایک اپڑے میں نال کھرا آتی رہے پشینے سایدی تھا وہ بے اپڑے ہی نال کھرا آجے اللہ دی قسم میں پکا رہا ہوں گے جوٹ بول کے سوڈا بیچنے والا تیسرا کون ہے شلوار ٹکن اسے نیچے رکھنے والا شلوار ٹکن اسے نیچے رکھنے والا دو گناہ بے لزد ہیں دو گناہ بے لزد ہیں ایک داڑی کٹوانا بے لزد گناہ ہے داڑی کٹوانا کے کونسی لزد مل جاتی ہے چلو زنا کیا کچھ تو لزد میں نہیں چوری کی کچھ تو ہاتھ میں آیا داڑی کٹوانا کے کونسی لزد مل جاتی ہے بے لزد گناہ ہے اور چوبیس گھنٹے کا گناہ ہے تاجت پاڑنا پیر بھی گناہ نکھا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے کا بے لذب گناہ ہے اور دوسرا شروعات نے اسے نیچے رکھنا یہ بھی بے لذب گناہ ہے اٹھا کبڑے غراب ہوتے ہیں تکبر الگ ہے اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں حدیثیں کچھ سکتے ہیں تکبر بے ریچادر ہے جو اس کو اتار لے کی کوشش کرے گا میں اس کو ظلیم کروں تو بھائیو آو والا میرے کے آئے توبہ کر گی نو اللہ 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 صلح کر گی نو کیا کیا رہے توبہ دلیت کریں دو سارے اللہ اتنا مہربان ہے اتنا کریم ہے وہ کہتا ہے اتنے گناہ کر جتنے ریت کے ذرے تھوڑے ہیں اتنے کر جتنے بارش کے قطرے تھوڑے ہیں اتنے کر جتنا درختان کے پتے تھوڑے ہیں اتنے کر یہ میں رکھنا شروع کر رکھتا جا رکھتا جا تیرے گناہ آسمان کی چھت کو جا کے لگ جائیں اتنے کر پھر یہ اللہ پھر اللہ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھ سے آگے کہہ دینا یا اللہ ماف کر گئے اللہ کہتا ہے میں وہی ماف کر دوں گا مجھے کوئی بروان نہیں اللہ 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 کیا کہا رہے تو توبہ کرتے ہو انشاءاللہ انسان دل کے کب ہوئی آنے یادہ یادہ ایک دن سبان سے کب ہوئی آنے یادہ دن سے کب ہوئی آنے آپ مشکل نہیں سنتو یہ سارا ان کا پروگرام شبود ہو گیا ہے اگر ہم نے توبہ کر لیے خوش خبری سنان کا خوش خبری جس نے دن سے کہا ہے یادہ میری توبہ اللہ کی قسم قسم کیوں اٹھا رہا ہماری نبی کا فرمان سچ ہے کہ نہیں سچ ہے قسم اٹھا لیے جائے غلط نہ ہوگا جسے بھائی نہیں اس وقت دن سے کہا یادہ میری توبہ اسے مبارکو اس وقت ایسے بیٹھے ہوئے ہو جیسے آنے ماں کے پیٹ سے سبان اللہ سارے ماں ہوگئے ہیں گاٹا پھر گاٹا دو چیزیں بھائی ہیں کسی کا حق خواہد ہے وہ حق واپس کرتا دنہ ماں ہوگئے ہیں نباد چھوڑی جی قضاء ادا کرتا دنہ ماں ہوگئے ہیں کم از کم کتنا دوال بناد منہ ہو آج کہ آج نباد پکا ارادہ کرو پانچ بار پر نباد ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کئی بہاتی جی میں تک ہے انشاءاللہ پانچ وقت نباد پھر بھی انسان ہے کبھی رہ جائے قضاء ادا کرو چھوڑونا اور اسی توبہ کو پکا کرنے کے لئے ہم کہلے ہیں محول میں جاؤ اور محول ملتا ہے تبلیغی جماعت میں جاؤں وہاں محول میں جا کے بندہ بار بار سنتے ہیں پھر دن میں بات اترتی ہے توبہ پکی ہو جاتی ہے تو کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو تبلیغ میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ سب کو اقل کی تفیق عطا کروائیں السلام علیکم برحمت اللہ علیہ وبرکاتہ